اگر بڑھتے ہیں ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں اور یہ خبر ہے شام کے حوالے سے شام کے اندر پچھلے آٹھ سال سے جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کے اندر تقریباً ساٹھ لاکھ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور چودہ سے بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور یہ شام کے اندر جو جنگ کے مسلط کرنے والے لوگ تھے اس میں جو بشار اور اسد کے ساتھی تھے وہ یا تو ایران تھا یا پھر رشیہ تھا رشیہ اپنے مفادات کے لئے شام میں آیا تھا اب رشیہ نے وہاں پر یہ کام کیا ہے کہ جو شام کی مشہور بندرگاہ جیسے ترتوس کہا جاتا ہے اس کو بقائدہ حوالے کیا جا رہا ہے رشیہ کے اور بشار الاسد آنے والے چند دنوں میں ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے وہ بندرگاہ جو ہے ترتوس کی وہ حوالے کریں گے رشیہ کو اور رشیہ کے پاس جب یہ بندرگاہ چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو بہیرہ روم ہے جہاں سے یورپ پ نظر رکھی جا سکتی ہے تو رشیہ اپنا یہ فائدہ حاصل کرے گا بہیرہ روم کے اندر کنٹول حاصل کرے گا پھر ساتھ ساتھ میڈل ایس کے جو مالک ہیں ان پر بھی رشیہ نظر رکھ سکے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رشیہ جو سوویت یونین تھا اس نے گوادر بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان نے اس کو افغانستان میں مار گرائے تھا مار دیا تھا شکست دی تھی دنیا یہ جانتی ہے لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ جو شام کے ان بندر ترتوس بندرگاہ اگر رشیہ کے پاس جاتی ہے تو اس سے عرب ممالک کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ رشیہ جو ہے بنیادی طور پر عیسائی ہے اور ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور گریٹر اسرائیل میں جہاں امریکہ ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا وہیں پر رشیہ بھی ساتھ دے رہا ہے تو یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے میڈل ایس کے ممالک کے لیے